امیر فاطمہ سے کہتا ہے کہ میں واقعی میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور خدا کا واسطہ ہے کہ مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا اور میں نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لی ہے اس پر فاطمہ اس کو جواب دے گی اور کہے گی کہ تم جیسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں آسکتی یعنی کہ میں کبھی بھی تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ تم نے صرف اور صرف میری زندگی تباہ کرنے کی ٹھان لی ہے اور تمہارا مقصد کچھ نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کافی یقین دلاتا ہے لیکن فاطمہ کو اس کی بات کا یقین نہیں آتا ہے اور فاطمہ کہے گی اس سے کہ مجھے تم سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دو اس پر عمیر کافی شرمندہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ الفاظ نہیں رہتے ہیں اپنی صفائے پیش کرنے کے لیے مجھے پیش کرنے کے لیے